موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے زمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ کنٹرل لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 کے شہدہ کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہدائی کشمیر منا رہے ہیں وزیراعظم نے کشمیری عوام کے حق خدرادیت کے حصول کے منصفانہ جد و جہد کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل حمایت کا عیادہ کیا ہے وزیر خارجہ نے امت مسلمہ پر زور دیا ہے کہ وہ مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائے اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو فستائی مودی کے ہاتھوں بدترین بھارتی ریاستی جہریت کا سامنا ہے پاکستان نے بچ سے واگا سرحت کے راستے افغان برامداد بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر نے آج لاہور میں ایک خصوصی اجلاس کے دوران ایدھولازہ کے موقع پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے انتظامات کا جائزہ لیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنٹرل لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری تیرہ جولائی انیس سو اکتس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہدائی کشمیر منع رہے ہیں مگوزہ کشمیر میں اس دن کے موقع پر آج مکمل ہرتال کی جا رہی ہے ہرتال کی اپیل بزرگ حریت رہنما سید علی گلانی کل جماعتی حریت کانفرنس اور میر اوائس کی زیر خیادت حریت فورم نے کی ہے جس کا مقصد مسئلہ کشمیر کے پر امن اور منصفانہ حل اور کشمیریوں اور حریت رہنماوں کے خلاف بھارتی مظالم کا سلسلہ بند کرانے کی فوری ضرورت کا عیادہ کرنا ہے ڈوگرا مہراجہ کی فوج نے تیرہ جولائی انیس سو اکتس کو عبدالقدیر نامی نوجوان کے خلاف عدالتی کاروائی کے دوران سرنگر میں سنٹرل جیل کے باہر یکے بعد دیگرے بائیس کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا عبدالقدیر نے کشمیری عوام کو ڈوگرا راج کے خلاف متحد ہونے کو کہا تھا کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دن سرنگر میں مزار شہدہ نقش بند صاحب کی جانب مارچ کریں جہاں انیس سو اکتس کے شہدہ متفون ہیں آزاد جمہو کشمیر کے ریاستی دار الحکومت مظفر آباد میں یوم شہدہ کی مرکزی تقریب ہوئی جہاں وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر راجہ فاروق حیدر خان مہمان خصوصی تھے مزید تفصیل مظفر آباد سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے بادشاہ خان کی اس رپورٹ میں یوم شہدہ کشمیر کی مرکزی تقریب ایوان وزیر آزم مظفر آباد میں ملاقب ہوئی جس میں سیاسی و سماجی اور حوریت رہنماؤں سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اپراد میں شرک کرتی اس موقع پر پولیس کی چاپ و چوبن دستے نے شہدہ کشمیر کو سلاح میں پیش کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے شہدہ کشمیر کو زبر دست الفاظ میں خراجہ فیدر پیش کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے لئے تیرہ جولائی اندیس سو اکتیس کے شہدہ کے جذبے کی دنیا کی کسی تاریخ میں مثال نہیں ملکی انشاءاللہ نظیر میرے بیٹے میری بیٹی میری ماں میری بہنوں میرے بلکوں کے قربانی کو جدیلے دیں اور ماں اپنے لکھ سے جگر قربان کیے ان کی اس قربانی کی بدولت انشاءاللہ نظیر انہوں نے کہا کہ تیرہ جولائی اندیس سو اکتیس کی شہدہ کا خون ہماری اپر قرضے اور عام شہدہ کے عدوری میشن کو پائے تکمیل کر پہنچا کر ہی دن لیں گے وزیراعظم عمران خان نے کشمیری عوام کی حق کے خدرادیت کی حصول کی منصفانہ جدوجہد کے لئے پاکستان کے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے آج یوم شہدہ کشمیری کے موقع پر اپنے مختلف ٹوئٹس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق کے خدرادیت کی حمایت کی ہے اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی حاصل کر لیں گے وزیراعظم نے کہا کہ ہم جمہو کشمیری کے غیر قانونی اور ظالمانہ قبضے کے خلاف کشمیریوں کی مسلسل جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کی یہ شہدہ آج کے کشمیریوں کی مضاحمتی تحریک کے بانی ہیں جن کے وہ رسانے نسل در نسل آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور وہ آج بھی ہندو بالدستی کے نظریے کے خلاف دلیرانہ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں جو مقبضہ کشمیر میں عبادی کے تناسب میں تبدیلی کے ذریعے کشمیریوں کی شناخت مٹانا چاہتے ہیں صدر ڈاکٹر آر فلوی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبضہ جمعہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی طرف سے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں کا سلسلہ بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے آج یوم شہدائی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے مقبضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کے خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا صدر نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا وزیر خارجہ شام عمد قریشی نے کہا ہے کہ سبل اور فوج قیادت سمیت پوری پاکستان قوم حق کے خدرادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہے آج یوم شہدائی کشمیر پر اپنے پیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی تسلط سے آزادی کے حصول تک کشمیریوں کے حمایت جاری رکھے گا اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو فستائی مودی کے ہاتھوں بدترین بھارتی ریاستی جہریت کا سامنا ہے آج یوم شہدائی کشمیر کے سلسلے میں ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے مضامت ہمیں اس سرزمین کی عظیم سپوتوں کی یاد دلاتی ہے جو ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ گئے اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا وفا کی وزیر نے کہا کہ آج جنت نظیر وادی کشمیر ظلم و ستم کے باعث جہنم بن چکی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سینٹ نے آج یا قرارداد منظور کی ہے جس میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے علاج اور بچاؤ کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز استعمال کرنے اور لوگ ڈاؤن سے متاثرہ مستحق افراد کی مدد کے لیے حکومت کو سفارش کی گئی ہے مشتاک احمد کی جانب سے پیش کی گئی ایک اور قرارداد میں ایوان نے حکومت سے کہا کہ پاچہ خان بین الاقوامی ہوائی اڈے کو فعال بنانا اور خلیجی ملکوں سے خیبر پختنخا کے محنت کشوں اور مزدوروں کی واپسی کے لیے پروازوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے قرارداد میں زور دیا گیا کہ پھسے ہوئے ان کارکنوں کو خلیج میں پاکستانی مشنز کی جانب سے مکمل تابن فرہم کیا جانا چاہیے پاکستان نے کرونا ویرس سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے بعد بدھ سے باغا سرحدی گزرگاہ کے ذریعے افغان برامدات کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان آئشہ پاروقی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ افغان حکومت کے خصوصی درخواست اور افغانستان کی رہتاری تجارت میں تابن کے تناظر میں کیا گیا ترجمان نے کہا کہ اس اقدام سے پاکستان نے پاک افغان رہتاری تجارتی معاہدے کے تحت اپنا وعدہ پورا کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تمام سرحدی ٹرمینلز پر دو طرفہ تجارت اور افغان رہتاری تجارت کو کرونا ویرس سے پہلی والی حصیت پر بحال کر دیا ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بھرپور عزم رکھتا ہے منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کا خصوصی اجلاس آج لاہور میں ہوا مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائن دے غلام حیدر کی اس ریپورٹ میں اجلاس میں مختلف ہارٹ سپارٹ علاقوں میں جاری سمارٹ لاکڈان کے بارے میں بریفنگ دی گئی اس موقع پر شرکان عید العزار کے لیے ملک میں مویشی منڈیوں کے انتظامات اور ایسو پیس کے ساتھ عید کی اعتماعی نماز کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ قربانی کے لیے جنوروں کی منڈیاں صبح چھے سے شام سات بجے تک کھلی رہیں گی اور مویشی منڈیوں میں دعاصل ہونے سے پہلے خریداروں کی سکریننگ کی جائے گی اجلاس سے نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے چیئرمین افراد عمر نے اختصاب جتیوے کہا کہ مویشی منڈیاں شہر کی عدود سے باہر منقب کی جائیں گی اور خریداروں کو ماس تین میں اور ما شرطی دوری سمیت تمام اتحابی تدادیر پر عمل کرنا ہوگا اجلاس میں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار اور پنجاب قدینا کے ممبران نے شرکت کی اس کے علاوہ چاروں صبح اور گلگت بلتستان کے نمائنڈوں نے لی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ملک بھر میں اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ ایک لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو سترہ افراد سے احتیاب ہوئے ہیں تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں مزید دو ہزار ساتسو انہتر افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جس کے بعد اس وابہ سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد دو لاکھ اکیون ہزار چھائسو پچیس ہو گئی ہے سند میں ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو تیس پنجاب میں ستاسی ہزار تیس خیبر پختونخواہ میں تیس ہزار چار سو چھیاسی ملوچستان میں گیارہ ہزار ایک سو پچاسی سلام آباد میں چودہ ہزار ایک سو آٹھ کلگت بلتستان میں ایک ہزار چھائسو اکتر اور آزاد کشمیر میں ایک ہزار پانچ سو ننیا نوے مریض ہیں ادھر گزشتہ چوبس گھنٹے کے دوران انہتر امباد ہوئیں جس کے بعد اس وابہ سے جانبھاک افراد کی تعداد پانچ ہزار دو سو چھائسٹھ ہو گئی ہے پولنڈ میں صدر آندرے ڈوڈا کو ایک اور مدد کے لیے دوبارہ صدر منتخب کر لیا گیا ہے ملکی انتخابی کمیشن نے بتایا ہے کہ ڈوڈا نے اتوار کو صدارتی انتخاب میں اپنے حریف رافیل زیسکویسکی کو شکست دیتے ہوئے اکیاون آشار یا دو فیصد ووٹ حاصل کیے ریڈیو پاکستان آج سے پہر سارے تین بجے اپنے قومی پروگرام میں لوگ گلوکار استاد نزاکت علی خان کی برسی کے موقع پر ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی ریپورٹ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درانسن بنجاب خیبر پکتنخواہ کشمیر اور گلگت بلکستان میں آن دی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درانسن بنجاب خیبر پکتنخواہ کشمیر اور گزشتہ چوبیسگی